یہ آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس پوائنٹ سے بھی جانے کو جا سکتا تھا آگے راستہ نہیں ہے اس لئے اب میں سکرف سے جا رہا ہوں اور پھر میں یہاں سے ٹرن لے کر میں سٹرائک کو پک کروں گا سو تھوڑا سا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے بجائے کہ میں اتنا نیوگیشن آن کروں فارم کا اپنا ٹائم ویسٹ کروں کچھ چیزیں سمجھنے کے لحاظ سے بہت ایزی ہوتی ہیں اب رائٹ سٹارٹ ہونے کے بعد آپ اپنا میپ آن کر سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں کتنے کلومیٹر ہو سکتے ہیں کتنے آرز کا یہ ڈسٹنس ہو سکتا ہے پھر آپ اس کو زوم آؤٹ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ راستہ کہاں سے کہاں ہیں اور آپ اس رائٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے ایزیلی آپ اپنا راستہ یا جو بھی پاتھ اڈاپٹ کرنا آپ کر سکتے ہو اور انٹرنل میپ سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹنس کہاں سے کہاں ہیں کس راستہ سے جانا ہے سب سے امپورٹنٹ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ کیش کی ہے کریڈٹ کی ہے پیک فیکٹر لگاوا ہے یا نہیں